بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد نمان آج کی ویڈیو بھی دومیسٹک ورکر لا سے متعلق ہے جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دومیسٹک ورکر لا کٹر میں دوہزار سطح میں نافذ کیا گیا تھا اور یہ لا ان تمام ورکر سے متعلق ہے جو کٹر میں مجود گھروں میں کام کرتے ہیں مثال کے طور پر ہاؤس مید، ہاؤس درائیور، کوک وغیرہ وغیرہ پروٹیکشن کے لیے حقوق اور ذمہ داریوں کا تائین کرنے کے لیے کٹر نے دوہزار سطح میں دومیسٹک ورکر لا امپلیمنٹ کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم دومیسٹک ورکر لا کے آرٹیکل نمبر پندہ سے متعلق بات کریں گے جو اینڈ آف سرویس گریڈیوٹی سے متعلق ان تمام ورکر کی رہنمائی کرتا ہے جو گھروں میں کام کرتے ہیں اور شخصی کفالت میں ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اینڈ آف سرویس گریڈیوٹی ہوتی کیا ہے اینڈ آف سرویس گریڈیوٹی وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جب ورکر اپنی جاب کا اختتام کرتا ہے تو کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اماؤنٹ اینڈ آف سرویس گریڈیوٹی کی مد میں ورکر کو ادا کرتا ہے اس کو اینڈ آف سرویس گریڈیوٹی اماؤنٹ کہا جاتا ہے آرٹیکل نمبر پندرہ کے مطابق جب ورکر ایک سال کم از کم ایک سال کا عرصہ پورا کر لے گا سرویس کا تو کفیل کے ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس ورکر کو کم از کم تین ہفتے یا اکیس دن کی سیلیڈیوٹی میں مد کرنے کا ذمہ دار ہوگا اور یہ اماؤنٹ سرویس کے اختتام پر دی جاتی ہے تو میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ورکر جب ایک سال کا عرصہ پورا کرتا ہے اپنی جاب میں تو وہ اکیس دن کم از کم اکیس دن کی سیلیڈیوٹی کی مد میں حاصل کرنے کا حق دار ہو جاتا ہے اور یہ اماؤنٹ ورکر کو کفیل کی طرف سے اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنی سرویس کا اختتام کرتا ہے اب یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے اگر مثال کے طور پر اگر ایک ورکر نے اپنے کفیل سے لون لیا ہوا ہے یا سیلی ایڈوانس لیا ہوا ہے اور اس لون اور سیلی ایڈوانس کی موجودگی میں وہ دیزائن کرتا ہے تو اس صورت میں کفیل کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ورکر کی اندر سرویس گریڈوٹی سے وہ اماؤنٹ ڈیڈرٹ کرے جو اس نے لون یا سیلی ایڈوانس کی صورت میں ورکر کو دی ہوئی تھی اب یہاں پہ اس بات کی وضاحت کرنا انتہائی ضروری ہے کہ دومیسٹک ورکر لاکھ کٹر میں دو ہزار سترہ میں آیا تھا تو لہٰذا اندر سرویس گریڈوٹی کا اٹلاک بھی ایس پر لاکھ کے مطابق دو ہزار سترہ سے ہی ہوگا مثال کے طور پر اگر وہ ورکر جو ایک کفیل کے پاس ایک لمبے اصے سے کام کر رہے ہیں اور جب وہ دیزائن کریں گے تو ان کی گریڈوٹی کی کیلکولیشن لاکھ کے مطابق دو ہزار سترہ سے ہی ہوگی کیونکہ یہ لاکھ کٹر میں دو ہزار سترہ میں نافذ ہوا تھا اور اس لاکھ کے مطابق جو افیکٹیو ڈیٹر لاکھ کی وہاں سے آن ورڈ ورکر کی گریڈوٹی کی اماؤنٹ کیلکولیٹ ہوگی امید کرتا ہوں کہ آج میں نے آپ کو آرٹیکل نمبر پنہ جو انڈ آف سرویس گریڈوٹی سے متعلق ہے ان تمام ورکر سے جو کٹر میں گھو میں کام کرتے ہیں وہ شخصی کفالت میں اچھی طرح سے بزاحت کر دی ہوگی لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی انڈ آف سرویس گریڈوٹی سے متعلق کوئی ڈاؤت ہو کوئی کوششن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے ہر کمنٹ پر آپ کو ریسپونڈ کروں گا اور میں ڈومیسٹک ورکر لاب پر مزید ویڈیوز بھی بناتا رہوں گا تاکہ وہ تمام ورکر جو کٹر میں شخصی کفالت میں گھروں میں کام کرتے ہیں ان کو ان کے حقوق سے متعلق آگاہی دے سکوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام انفرمیٹیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ